تو اس دنیا کے اندر بہت صحیح جو آسائشیں ان کو حاصل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں یہی جنت ہے یا دوسروں کے پاس جو انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس کی طلب کرو اور اسے حاصل کر لو جنت تمہیں مل جاتی ہے دنیا کی تو حاصل کر لو اس کے بعد کیا ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک نئی جنت کی تلاش تمہارا مقدر ہے اسلام علیکم مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نیجل بلاغہ کی حکمت 386 میں فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصے کو پا لے گا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ لوگ جو پہلے اس طرح کی بات چھپ کر کرتے تھے یا کرتے ہوئے گھبراتے تھے آج کل میڈیا پر کھل کر بات کرتے ہیں نہ ان کو خدا پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر قرآن پر یا اس کے دین اسلام پر یقین ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے یہ جنت دوزاک جو ہے یہ ایک ڈکوصلہ ہے بلکل ڈراما ہے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو بھی چیز طلب کرتا ہے تو یا تو اس کو پورا کا پورا حاصل کر لیتا ہے یا اس کا کچھ حصہ تو حاصل کر ہی لیتا ہے ایسے لوگ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر بہت صحیح جو آسائشیں ان کو حاصل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں یہی جنت ہے یا دوسروں کے پاس جو انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس کی طلب کرو اور اسے حاصل کر لو جنت تمہیں مل جاتی ہے دنیا کی تو حاصل کر لو اس کے بعد کیا ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک نئی جنت کی تلاش تمہارا مقدر ہے بھٹکنا تمہارے نصیب میں ہے لیکن اس کے برقص وہ لوگ کے جو اس دین پر یقین رکھتے ہیں اس خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں جنت اور دوزر کے بھی معاملات کا اور حساب کتاب کا بھی یقین ہے ایسے بھی لوگ اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے جنت حاصل کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یا تو وہ پوری کی پوری جنت فوراں حاصل کر لیں گے یا کچھ حساب کتاب کے بعد وہ جنت میں جا سکتے ہیں ان کے لئے یہی انام کافی ہے کہ وہ جنت میں جب جاتے ہیں تو ہمیشہ یہاں رہتے ہیں اس کے برقص وہ لوگ کہ جو ان چیزوں پر ان باتوں پر خدا کی ویدانیت پر اور اس کے بنائے و نظام پر یقین نہیں رکھتے ہیں انہیں دنیا میں اگر جنت مل بھی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں جس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مل بھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس جنت میں رہ نہیں سکتے وہ جنت ان کے لئے فانی ہے اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے جانے کے بعد مقدر ان کا وہی دوزر ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سچے ہوئے تو دنیا میں جنت حاصل کر لیں گے لیکن وہ جنت فانی ہے اور اگر وہ جھوٹے ہوئے یا وہ غلطی پر ہوئے اور اصل جنت ان کو نہ ملی تو دوزرخ ان کا مقدر ہے انہیں اتنی سی اقل اور سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور وہ جس طریقے سے دوسرے ایمان والے لوگوں کو مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں نے ناکامی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین شکریہ